اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں شامی کباب بنانے کی ریسپی جن کو کسی بھی انٹروڈکشن کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ سبی کے فیوریٹ ہوتے ہیں اور بس یہاں پر آپ کو میرے بتائیوے طریقے سے ان کو بنانا ہے پھر آپ دیکھیں گے آپ کے کباب کتنے اچھے بن کر تیار ہوں گے تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں سبسکرائب کیجئے کوکویت لبنا کو اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ میری کوئی بھی لیٹس ویڈیو آپ سے مس نہ ہو ہاف کے جی میں نے یہاں پر قیمہ لیا واہ ہے آپ اپنی پسند کا یہاں پر کوئی سا بھی قیمہ استعمال کر سکتے ہیں ہاف کپ میں نے یہاں پر چنی کی دال لیوی ہے جس کو کی میں نے بھگویا نہیں ہے آپ چاہیں تو بھگو کر استعمال کر سکتے ہیں ایک ٹی سپون لیں گے لال مرچو کا پاوڈر یا پھر آپ اپنے ٹیس کے حساب سے لے لیں اور ایک ٹی سپون سے تھوڑا سا زیادہ نمک لیں گے یہ بھی آپ اپنے ٹیس کے حساب سے ڈال سکتے ہیں ایک میڈیم سائز کی پیاز کو رفلی چاپ کر کے یوز کریں گے اور ایک ٹی سپون بھر کے ادھرکو لہسون کا پیسٹ لیں گے اور یہ کچھ سابود گرم مسالے لیں گے اس میں میں نے تین سے چار سابود لال مرچو لیوی ہیں دو سے تین چھوٹے چھوٹے تیز پتے لیے ہوئے ہیں ایک ٹی سپون سفیز زیرے کا پاوڈر ایک جاوید ریے کا پھول ایک ٹی سپون کالی مرچو کا پاوڈر ایک چھوٹا سا دالچینی کا ٹکڑا آٹھ سے دس لانگ اور ایک بڑی لائچے کا ہمیں یہاں پر استعمال کرنا ہے اس میں سے ہمیں یہ تیز پتے سائیڈ میں رکھنے اور باقی کے جتنے بھی ہمارے گرم مسالے ان کو ہمیں ایک میکسی کے جار میں ڈال کر اس کا ایک پاوڈر بنا لینا ہے تو ابھی میں اس کو میکسی کے جار میں ڈال کر اس کا ایک پاوڈر بنا کر اس کو ایک سائیڈ میں رکھ لیتی ہوں تو سب سے پہلے ہمیں ایک پریشر گوکر میں قیمے کو ٹرانسفر کر دینا ہے اور اب ہم ڈال دیں گے اس میں باقی کے انگریڈنٹس تو ہم نے جو چنے کی دال لی بھی ہے وہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے چنے کی دال اور قیمے کا جو پروپورشن ہوتا ہے وہ وان انٹو فائیو کا ہوتا ہے ایک گناہ ڈال ہے تو پانچ گناہ قیمہ ہونا چاہیے اور اسی کے ساتھ ہم اس میں ڈالیں گے ادھرکلیسون کا پیسٹ لال مرچوں کا پاوڈر ڈالیں گے اور نمک ڈالیں گے اور اسی کے ساتھ جو ہم نے تیز پتے لیے ہوئے تھے وہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور جو ہم نے پیاز لی تھی اس کو ہمیں رفلی چاپ کر کے اس میں ڈال دینا ہے اور جو ہم نے گرم مسائلے لیے ہوئے تھے اس کو دیکھیں میں نے یہ پاوڈر بنا لیا ہے اس کو ہم پاوڈر بنا کے ڈالیں گے اس سے یہ آسانی سے مکسی میں پس جاتے ہیں ورنہ مکسی میں جو گرم مسائلے ہوتے ہیں وہ ٹھیک سے نہیں پس پاتے اور کھاتے ٹائم کوابوں میں موہ میں آتے ہیں وہ اب ہم اس میں پانی ڈالنا ہے تو میں اس میں ڈالوں گی تھری فوت کا پانی یعنی کی 180 ایمل کے قریب پانی ڈالیں گے یہ پانی اس میں بہت زیادہ نہیں ڈالیں گے بہت کم پانی کا استعمال ہمیں کرنا ہے اس میں اب ہمیں اس کو پکنے کے لیے رکھ دینا ہے تو میں نے گیس کی فلیم کو آن کر دیا ہے اور اس میں ہم اس کی لیڈ لگا دیں گے جب اس میں ہائی فلم پر ایک پریشر آ جائے گا تب ہمیں گیس کی فلم کو لو کر دینا ہے اور لو فلم پر ہم اس کو دس سے بارہ منٹ کے لیے کوک کریں گے اس کے پریشر کو ہمیں نیچرلی ریلیز کا لینا ہے اور یہ دیکھیں ہمارا قیمہ جو اچھے سے گل چکا ہے یہاں پر آپ پانی کا پرپورشن دیکھ سکتے ایک دم پرفیکٹ تھا تو یہاں پر میں نے تھری فوت کا پانی یوز کیا تھا کیونکہ قیمہ بھی اپنا پانی چھوڑتا ہے تھوڑا بہت تو اس میں پانی بہت زیادہ نہیں ڈالنا ہوتا ہے اب ہمیں گیسی فلم کو میڈیم کر کے 3 سے 4 منٹ کے لیے اس کو بھون لینا ہے جس سے کہ جو بھی اگر تھوڑا بہت ایکسٹر پانی رہ گیا اس میں تو وہ جو ہے ڈرائ ہو جائے گا اور تھوڑا سا ہمارا قیمہ بھون بھی جائے گا اسی درمیان ہم اس میں ایک ٹی سپون ڈال دیں گے امچور کا پاوڈر یعنی کی مانگو پاوڈر اگر آپ مانگو پاوڈر نہیں ڈال رہے ہیں تو آپ ایک ٹیبل سپون نیبو کا رس یہاں پر ڈال سکتے ہیں دو تین منٹ بھون لیتا ہے اس کو تین چار منٹ میں نے اس کو بھون لیا ہے اب ہمیں گاسی فلیم کو بند کر دینا ہے اور اس کو ہم تھوڑا سا تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے اس میں سے ہم تیز پتے نکال دیں گے کیونکہ ہمیں تیز پتوں کو نہیں پیسنا ہے اس کو مکسی میں ڈالیں گے اور اس کو پیس لیں گے لیکن پانی بالکل بھی نہیں ڈالیں گے اس کو ایسے ہی ڈرائے پیسنا ہے تو یہاں پر میں نے کبابوں کے قیمے کو پیس لیا ہے اور جتنا فائن آپ اس کو پیس سکتے ہیں پیس لی جگہ اور اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک میڈیم سائز سے تھوڑی سی بڑی پیاز ہے جس کو میں نے اوملیٹ کٹ کٹ کے رکھا ہوا ہے اور اسی کے ساتھ ہم دو سے تین ہاری میرچیس میں ڈالیں گے یا پھر اپنے ٹیس حساب سے آپ ڈالیں ایک موٹی ہارا دھنیا اور ایک موٹی قریب پودینہ ڈالیں گے اور ان سبھی کو اچھے سے ملا دیں گے ہم تو یہاں پر ہمارا کبابوں کا مکشر تیار ہے ہاتھوں پر تھوڑا سا پانی اپلائے کر کے اب ہم چھوٹے چھوٹے سے پورشن لیں گے اور اس کو کبابوں کا شیپ دیں گے اس طرح سے آپ اپنے حساب سے اس کا سائز رکھ سکتے ہیں اس طرح سے ہمیں سارے کباب کو ریڈی کر کے ایک سائیڈ میں رکھ لینا ہے تو جتنا میں نے یہاں پر مکشر لیا ہوا ہے اس میں ہمارے قریب 12 سے 13 کباب بن کر تیار ہوں گے جتنے بڑے سائز کے میں نے کباب بنیں یہ 12 سے 13 بن جائیں گے اس سٹیج پر آپ چاہیں تو اس کو فریز کر لیں ایک دو گھنٹے کے لیے فریزر میں رکھ دیں جب یہ تھوڑے سیٹ ہو جائیں تو آپ اس کو کسی ائر ٹائٹ کنٹینر میں یا پھر اسے بلوگ بیک میں ڈال کر فریز کر سکتے ہیں دو ہفتوں کے لیے ہمیں میڈیم فلیم پر 3 سے 4 ٹیبل سپون تیل گرم کرنا ہے اور اس میں ہم ایک ایک کر کے اپنے کبابوں کو ڈراب کر دیں گے ہمیں ان کو شیلو فرائ ہی کرنا ہے اور میڈیم فلیم پر ہمیں اس کو فرائ کریں گے دونوں طرف سے جب تک کہ یہ گولڈن اور کرسپ نہیں ہو جاتے ہیں دیر سے دو منٹ کی بعد ہم اس کی سائٹ کو بدلیں گے اور ہر طرف سے سائٹس کو بدل بدل کر ہمیں اس کو فرائ کرنا ہے جب تک کہ یہ پرفیکٹلی گولڈن نہیں ہو جاتے ہیں تو اب ہمارے کباب ہر طرف سے گولڈن اور کرسپ ہی ہو گئے ہیں تو اب ہمیں ان کو نکال لینا ہے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے ہمارے کباب بنے ہیں بالکل یہ آثنٹک طریقے سے بنے ہیں جس طرح کے کباب لکنوں میں پاپیلر ہیں اس کا سیم وہی ٹیسٹ ہے آئے ہوپ آپ کو میری شامی کباب کی ریسپی پسند آئی ہوگی تو آنے والی عید پر اپنے مہمانوں کے لیے ان کو بنائیے یا پھر ایزا سائٹ ڈش آپ اس کو سرف کریے ایزا سٹارٹر سرف کریے بہت ہی مزے کے لگتے ہیں ریسپی اچھی لگیے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کچھے تینکیو